فقہہ علماء فرماتے ہیں کہ زمین پر مردے کو اس لیے نہ رکھا جائے اس لیے نہ لٹایا جائے کہ مردے کو زمین کی ٹھنڈک سے تکلیف ہوا کرتی ہے جب آپ مردے کو زمین پر لٹائیں گے تو زمین کی جو سردی ہے اس سے مردے کو تکلیف ہوگی اس لیے آپ زمین پر نہ لٹائیں اسی طرح گرمی بھی جو شدید گرمی ہوتی ہے وہ بھی جہنم کے عذاب میں سے عذاب ہے جہنم کا عذاب کیا ہے جہنم میں آگ ہے اس سے عذاب دیا جاتا ہے آگ کی شدت یہ بھی جہنم کی عذاب کا حصہ ہے اور جہنم میں ایک وادی ہے جسے سرد وادی کہا جاتا ہے تھنڈی بڑی تھنڈی وادی ہے جہنم میں اتنی تھنڈی ہے اتنی سرد ہے کہ اس وادی میں اگر انسان مردے کو ڈالا جائے گا اس کے گناہ کے سبب سے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے جسم سے گوشت الہدہ ہو جائے گا اس کی برف کی سردی کی وجہ سے شدت کی وجہ سے کٹ کٹ کر جسم سے گوشت پوشت کے ٹکڑے ہو کر الہدہ ہو جائیں گے تقریباً مساجد کا ہمارے آج یہ حال بن چکا ہے کہ ہم اپنی مساجد میں آئس باکس کا انتظام کر رہے ہیں ورفدان کا انتظام کر رہے ہیں اور ہمارا خیال کیا ہوتا ہے ہمارا گمان یہ ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم آئس باکس میں مردے کو رکھیں گے تو مردہ اس میں اچھا رہے گا اب دنیا بھی پڑھے لکھے زیادہ دنیا بھی پڑھے لکھے لوگوں کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے مگر میں آپ کو شریعت بتاتا ہوں میرے حقہ فرماتے کہ انہیں جلد سے جلد ان کی منزل تک پہنچاؤ جلد سے جلد انہیں ان کی منزل تک پہنچاؤ انہیں اپنی منزل تک پہنچنی کی فکر ہوتی ہے انہیں جلدی کرو جلدی مردہ بولتا ہے مردہ کہتا ہے ہمیں جلدی لے چلو ہماری منزل کی طرف ہماری لئے تو بشارت ہے ہم تو جنت کے مستحق ہیں انہیں جنت کی خوشخبری سنائیں جاتی ہے جو اہلِ ایمان ہوتے ہیں شروع صدور میں شروع صدور میں امام جلال الدین سیودی نے لکھا امام جلال الدین سیودی نے لکھا کہ مردہ کو جب غسل دیا جاتا ہے حضرت امی دردہ سے روایت ہے حضرت اکریمہ سے روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور دگر محدثین روایت فرماتے ہیں کہ جب مردے کو غسل دیا جاتا ہے جب جسم سے روح نکل دی ہے نا جب جسم سے روح نکل دی ہے تو فرشتے اپنے ہاتھ میں مردے کے جسم مردے کے روح کو لیے رہتے ہیں وہ مردے کی روح کو فرشتے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوتے ہیں جب غسل دیا جاتا ہے مردے کو غسل دیا جاتا ہے تو مردے اپنی نگاہ سے غسل دینے والے کو دیکھتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اگر پہچان کے ہیں تو انہیں پہچانتے بھی ہیں اور جو اہل خانہ انہیں غسل دیتے ہیں ان غسل دینے والوں کو مردے دیکھتے ہیں اور بولتے بھی ہیں مردے صرف دیکھتے ہی نہیں بلکہ مردے بولتے بھی ہیں جب غسل دیا جاتا ہے انہیں وہ بولتے ہیں کہ مجھے اتمنان سے آہستے سے اے میرے غسل دینے والے میرے جسم کو آہستے سے پلٹاؤ میرے جسم کو آہستے سے اٹھاؤ میرے جسم کو آہستہ آہستہ غسل دو جب مردے کو کی جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ جنازہ اٹھانے والے اہواب کو مردے جانتے ہیں آدیس کریمہ میں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح الصدور میں نقل فرمایا ہے کہ وہ اسے پہچانتے ہیں مردہ اٹھانے والوں کو غسل دینے والوں کو کفن پہنانے والوں کو ادر لگانے والوں کو جنازہ اپنے کاندے پر اٹھانے والوں کو اور کہتے ہیں اے میرے ہمسائے اے میرے لوگ اے میرے گھر والوں دنیا نے مجھے دھوکہ دیا تم دنیا کے دھوکے میں نہ آنا دنیا نے مجھے دھوکہ دیا تم دنیا کے فریب میں مت پڑنا آپ اندازہ لگاؤ مردے کے اندر وہ شعور رہتا ہے مردے میں جب اللہ تبارک و تعالی مردے کے جسم سے روح نکال لیتا ہے تب ان کی سماد کا یہ عالم ہوتا ہے کیا ایک انسان کی سماد سے کئی گناہ زیادہ مردے کی سماد میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے زندے کی سماد سے زندوں کی بسارت سے زندہ جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ سے کئی گناہ زیادہ زندوں سے کئی گناہ زیادہ اللہ تبارک و تعالی مردے کے اندر بسارت عطا فرماتا ہے ان کے درمیان سے وہ پردے ہڈ جاتے ہیں روح کی لطافت ایسی ہوتی ہے کہ جب کسیف کسیف جسم سے جب الہدہ ہوتا ہے روح الہدہ ہوتی ہے تب ان کی قوت کا ان کی سماد کا ان کی بسارت کا ان کے دیکھنے کا اور ان کی فہم کا ان کے احساسات کا ان کے ادراک کو اللہ تعالی کئی گناہ بڑھا دیتا ہے کئی گناہ بڑھا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جب ادراک یہ جب احساسات اور یہ فہم یہ علم یہ بسارت یہ سماد جب اتنا زیادہ ہو جاتی ہے تو اب مردہ احساس دیکھتا بھی ہے کہ ان کے جسم کو تکلیف دی جا رہی ہے لٹانے کا زمین پر خالی زمین پر حکم اس لیے نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نحا فرماتی ہے جس طرح زندوں کو کسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے مردے کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے اب جب زمین پر لٹاتے ہو تو زمین کی سردی مردے کو محسوس ہوتی اس سے عذیت ہوتی اس لئے فقہ فرماتے ہیں زمین پر مت لٹاؤ چارپائی پر لٹاؤ انہیں انہیں چارپائی پر تخت پر لٹاؤ آپ اندازہ لگاؤ جہنم کے عذاب پر گرمی بھی ہے جہنم کے عذاب میں سے سردی بھی ہے اور مردہ سردی کو بھی محسوس کرتا ہے مردہ مردے جو ہے امواب وہ گرمی کے وہ بھی محسوس کرتے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب اتنی احادیث موجود ہے کہ مردہ دیکھتا بھی ہے مردے کے سماعت میں اضافہ بھی ہوتا ہے مردے کو تکلیف بھی ہوتی ہے جب مردے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو مردے چپل کی آواز کو بھی سنتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث میرے آقا علیہ السلام نے اشاعت فرمایا کہ جب انہیں قبر میں ڈالا جاتا ہے پلٹ کر لوگ واپس آتے ہیں ان کے اہل خانہ تو مردے کہتے ہیں ہمیں تنہائی میں تنہا تنے تنہا چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو اسے صدمہ ہوتا وہ کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ مردے کو جب مردہ مردے کے پاس سے پلٹ کے اہل خانہ گھر والے سبھی لوگ واپس آتے ہیں تو ان کے چپل کی نعال کی ان کے چپل کی نالین کی آواز کو بھی مردے سنتے ہیں اللہ اکبر امامِ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نشلو صدور میں اور تفسیرِ قرطگی میں ذکر کیا گیا ہے کہ قرآنِ کریم میں سورة الدہر میں ایک لفظ آیا ہے زمحریر یہ زمحریر کیا ہے آپ کو معلوم ہے حدتِ مجاہد فرماتے ہیں کہ زمحریر کیا ہے یہ جہنم کی سخت سردی ہے سخت عذاب ہے جہنم کی سخت سردی ہے حضرتِ اکریمہ فرماتے ہیں کہ تھنڈی وادی کا نام تھنڈک کا نام سردی کا نام سخت سردی کا نام یہ زمحریر ہے حضرتِ مجاہد فرماتے ہیں کہ ایسی سردی کہ جس سے جسم کا جسم منقطع ہو جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اس سردی سے حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ زمحریر ایسا ہے زمحریر کے معنی یہ ہے کہ جہنم میں ایسی ایسی تھنڈک ایسی سردی ہے کہ جب اسے لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے جسم سے گوش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الہ الہ ہو جائیں گے ایسی سردی ہے اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی احادیثِ کریمہ سے فقہہ سے محدثین کے حوالے سے کہ مردے میں احساس بھی ہوتا ہے مردے میں مردہ دیکھتا بھی ہے مردے کے جسم کو تکلیف بھی ہوتی ہے جہنم کے عذاب میں سے ایک وادی ایک عذاب سرد وادی تھنڈک کی بھی ہے جسے زمحریر کہا جاتا ہے مردے کے اندر مردے کے اندر وہ تکلیف ایسی تکلیف ہوتی ہے اس تھنڈک سے کہ اس کے جسم سے گوشت الہدہ ہو کا ٹکرے ٹکرے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اب آپ یہ بتائیں آپ یہ بتائیں کہ اس دنیا میں مرنے کے بعد آپ اپنے مردے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کیا سلوک کرتے ہیں حادیث میں یہ ہے کہ تھنڈک سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے زمین پر مت لٹاؤ کھلی زمین پر کہ اس سے اس کی تھنڈک سے مردے کو تکلیف ہو اس کی تھنڈک سے مردے کو تکلیف ہو اس سے منع فرمایا گیا تو جب زمین کی تھنڈک سے مردے کو عذیت ہوتی ہے اور مردے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اب میں پوچھتا ہوں آپ نے جو ہر مساجد میں برفدان کا انتظام کر رکھا ہے آپ نے جو مختلف مساجد میں آئس بوکس کا انتظام کر رکھا ہے آپ نے اپنی مساجد میں جو جو ہے برفدان کا انتظام کر رکھا ہے اب آپ بتاؤ کہ اپنے مردے کو آپ برفدان میں رکھ کر آئس بوکس میں رکھ کر آپ انہیں راحت پہنچا رہے ہو یا عذیت دے رہے ہو راحت پہنچانے کیا کہ اس کا سبب بن رہے ہو یا آپ اپنے مردے کو عذیت کا سبب بن رہے ہو اللہ اکبر یہ تو جہنم کی بات یہ سردی سخت سردی اب جب آئس بوکس میں آپ اسے رکھتے ہیں تو مردے کا جسم اکڑ جاتا ہے اکڑ جاتا ہے مردے کا جسم اکڑ جاتا ہے حد یہ ہے کہ ان کے جسم سے جو کپڑے لگے رہتے ہیں وہ آئس کی وجہ سے ان کے جسم سے وہ چھپک جاتے ہیں اپنی شان کے لیے اپنے امی اور ابو کے دیدار کے لیے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آنے والا بیٹا آنے والا آئے چار دن کے بعد اور اسے آپ نے آئس بوکس میں اپنے مردے کو رکھ دیا ہے بتاؤ یہ تو جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی سردی کی ہے سرد وادی جہنم کی وادی ہے جس طرح گرمی یہ جہنم کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے اسی طرح یہ سردی بھی تھنڈک بھی شدی سردی بھی یہ جہنم کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ جس میں سے روح نکلتی ہے اور جس میں سے آپ نے تکلیف دی اور مرنے کے بعد ابھی بھی آپ کو سکون نہیں ہے مرنے کے بعد بھی آپ آئیس باکس میں رکھ کر تکلیف دینا چاہتے ہو یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے لوگوں نے اور اس کا نام حسال سواب دے کر یہ سواب کے لیے ہے یہ اعترام کے لیے برادران محترم اپنے مردوں پر ظلم مت کرو اپنے مردوں پر ظلم مت کرو انہیں آئیس باکس میں مد رکھو انہیں برفدان میں مد رکھو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہنم وہ سخت سرد وادی ہے جس کی وجہ سے ان کے گوشت جسم سے الہدہ ہو جائیں گے اور وہ مردہ اس گوشت کی تھندک اس تھندک کی سردی کی شدت کی وجہ سے گوشت الہدگی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے گا اور کہے گا جہنم سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارز کرے گا پروردگار مجھے جہنم کی گرمی دے دے اللہ اکبر یہ سردی اتنی سخت سردی ہوگی کہ وہ مردہ کہے گا مولا جس کے گوشت جسم اپنے مردوں کو آئیس باکس میں ڈال کر انہیں تکلیف نہ دیں انہیں عذیت نہ پہنچائیں اور جہنم کے ان گڑھوں کا یہ عذاب آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو نہ دیں انہیں تکلیف نہ پہنچائیں اللہ ماشاء اللہ ایس حادثات کوئی اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور کوئی قانونی اگر عذر ہو اور شرعی اگر کوئی عذر ہو اور کوئی قانونی عذر ہو جس میں استثنائی کیفیت ہو اور جو خاندان والے آخر مجبور ہوتے ہیں وہ معاملہ اگر قانون کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر ایس حادثات ہوتے ہیں جو قانون کے تحت جو ہے ان کے پوست مارٹم بغیر ہوتے ہیں اور اسے آئس باکس میں رکھا جاتا ہے تو یہ استثنائی کیفیت ہے یہ استثنائی کیفیت ہے یہ اس معاملہ گھر والے مستثنہ ہیں گھر والوں کو ان کی تکلیف نہیں ہوتی عذاب نہیں ہوتا گناہ نہیں ہوتا وہ ایک حکومت کا قانونی معاملہ شان کو جتلانے کے لیے اپنے خاندان والوں میں اپنی اہمیت اور بڑکپن کو بتانے کے لیے آپ اپنے مردوں کو اگر تکلیف دیتے ہیں اس باکس میں رکھ کر تو یقینا انتہا درجے یہ عمل آپ کا شدید گناہ کا عمل ہے اور یہ ناجائز عمل ہے آپ کا اس طرح اس باکس میں اپنے مردوں کو رکھنا انتہا درجے ناجائز عمل ہے یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی جو سرد وادی ہے آپ اسے دنیا ہی میں اس کا آغاز آپ کر دیتے ہیں برادر علی محترم ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں اپنے خاندان والوں جب آئیسا کوئی معاملہ پیش آئے تو احباب اپنے خاندان والوں کو اس عمل سے روکے اپنے بھائی اپنے بھائی کو روکے رشدار اپنے رشدار کو روکے اس طرح آپ اگر اس مہم کو آگے بڑھائیں گے اور اگر آپ روکنے کی کوشش کریں گے اور اس کی اہمیت کو آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ یہ عمل جو برفدان میں رکھنے کا یہ رواج جو عام طور پر جس کا چلے نام ہو چکا ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو یقین جانو آپ اس کے لئے آپ نعمتوں کے مستحق ہوں گے سواب کے حق دار ہوں گے اور آپ نے اگر اپنے مردوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو آنے والی نسلیں بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک فرمائے گی اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک وطالہ ہم سب کو اپنے حبیب کریم علیہ السلام و السلام کی سنتوں پر عمل کرنے موسیقی